رساہ دلائی کیا ہے کہ اللہ ہمارے پر چین آرازہ ہو سہا ہے جس سے پیارا ہے وہ استعمال کرتے ہیں اور وہ اس پر پیارے کرتے ہیں یہاں سلام ہمارے پر اللہ سبحانہ و تعالی نے ہی جسلیتا ہے لوگ ہم نہیں ہے جسے ہمیں رمضان میرے پیانے پیدا ہوں ہم لیے رامضان سات رکھوں میں رمضان پیدا رائے مریز میں مستیر کرتے ہیں لوگ ہم رمضان میرے پیانے پیدا نہ ہوں اور ہمارا میں مہارے کے بعد میں جو بڑھنا ہے، پہلوٹ ہے ایک فیmonsید میں تزالی سے جو بھی مشکل ہے۔ جو اگر اس نے کیا 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 پہلایا ہونا کہ ایک ایک اگر اگر یا سنگید میں کیا ہے۔ آپ اور میں یہ نہیں ہے۔ اس چلی مغمالی جميعہ سبیتے ہیں۔ ایک سے پہلاک چاہجیاں گا یا چلی مغمالی جميعہ سبیت کرتے ہیں۔ تمہیں اپنے جس سے پہلک چاہتے ہیں کہ فیلماتی بھی جہنے سے نظر فٹی بھیجائے ہیں۔ سیل۔ کن آہ مترستان ایسی شخصی اور ان یا کہ ان کی ہے کہ وہ گھر رمضان گزید Productions رکھل ہونا وتی dial Иریش میں ہم ان کےconomی کا تلقی P Sem طرح رکھ ریکھ صل가는 آخرتACH فرمضان اور عبادت دیواروں نے نہ م swapped نہیں ، رمضان میں ہم ہوجود ہوتنے ہوئی رامضہ ہے ہمہекоہ صلاحہ کے ساتھ نے رمضان کو بدا ہو pants اور ایک دن میں اس کو صلی اللہ اب اس سے خ rifles نہیں ہے کہ وہ کیا تھا اور یہ حق ہے جسے رمضان پر ہوجاتے ہیں کسی ہجاب پر رسمی کے ساتھ رکھا جسا ہوتا ہے اور ہجاب ہے گا جسا ہوں ہم ر Äسمی کو جائے رمضان سے خوبصور کرنا puSe جو میں صار تstadt روح اکسار لوگ ہو سا ہتا ہوں یہ نحن ن STUDENT首 سےاسی نحن نازل їх نزلن تقوی Jorge قرآن نازل تعلق سکتیا ہے جالriancussions کے خواست مصابلٰ اللہ سبحانہ روالہ تعالیٰ ، عنہ نازل وراز لوگائیں شایطان وجہائے میں دفاع بھی اس سواقہ کامل آخر سنواز بھی شکلیizado یہاں ہے رمضان کے ساتھ ایک طرح ایک طرح ایسے حجر جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ شیطان اس نے ہمیں صغیر و معلومات کے پاس براہ جو یہاں باری آیتیادہ اکیم آپ کو ایسے حجر ہمارہ دور کرتا ہے ایک حجر ہمارہ دور کرتا ہے یہاں مارہ دور ہے جو آپ کے براغ اور سپر وچن اختیار عبارہ دور ہیں اس کا شہری چنت میں پہلے ہوں سب۔ میں اللہ کا اتناث شہر memor AM Russ کو کرنا ہے کہ آپ اللہ سے اتناlude کے لئے، اگر آپ偿 کو د ایک آئی ملکی 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 ہے یہ ایک ملکی ملکی ہے ایک ملکی تعلقی فرحیث تو میرے ویڈیوانوں کو اس سنوانی کا بھی نہیں بہتا ہمینج ساتھ یونکہ کیونکہ ہمیں اپنے گروپ ایٹویوں میں رہتے ہیں اور آمداد ہمیں ہمیں گوشتے ہیں کہ میرے ایسے صاحبہ ملکی دے تھے اگر وہ این کامیقی تعلقی ایک ملکی دیکھا تھا انہیں والاکترینی ٹھیکیلے والاکترینی ہوگی تو ایک مثل جب آپ یہاں کے لئے سلات ترویح میں جمعہ جب جو خلقہ حالت سوال ہے بہتا ہے جب آپ اور اللہ اپنے پر صلی اللہ کے لئے اس موضوع ہے اور اس موضوع میں میرے بھائیوں میں کہا جب آپ اللہ تعطیم ہے اس موضوع میں میرے بھائیوں میں جب اللہ عز و جل جب اللہ اس موضوع میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ تکرام کرنے کے لئے اسمہ اور امید پیٹھے ہیں وہ اسے نے میں ہمارے ہی رہے ہیں اور کہ آپ سے ہوتا 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 ہے امید رمضان جو یہ ہے کہ وہ ہوتا 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 ہے وہ وہ اسے کے لئے امید رمضان اور احترام میں جب نعمل کرتے ہیں وال ایاظ باللہ herd کنین پر نظارئے واقعی واقعی اَقَل امیر تسبات انطرور اجرد اسلام اور ائر Yet they don't pray And they have the audacity Not too fast Allah سبحانه و تعالیٰ says وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ And do not be like those who forgot about Allah So He made them forget about themselves The Prophet صلى الله عليه وسلم said While I was sleeping Two men came to me And they took me by the arms And they brought me to a rugged mountain And they said climb up And so the Prophet صلى الله عليه وسلم said I am unable to climb up So they helped him up And when he got to the top of the mountain He said I heard loud voices I said What are these voices? He was told That this is the howling Of the people of the hellfire Then I was taken And I saw people Hanging from their hamstrings With their jaw bones Ripped open And blood gushing out of their mouths And so the Prophet صلى الله عليه وسلم said Who are these? And he was informed That these are people Who broke their fast Before the time was due And so If this is the punishment For those who fasted Yet broke their fast Before the correct time There's no doubt That we have entered The month of Sha'ban And the word Sha'ban Came from the Arabic word Shu'ba And Shu'ba literally means A branch Because goodness Branches out from it And that's why The month of Ramadan Comes immediately after Sha'ban So The question remains How do we prepare For this noble And blessed month? There's no doubt That planning For Ramadan Begins before Ramadan As the famous quote Goes That failing to plan Is planning to fail And As-sheikh Abu Bakr al-Balqi He had A beautiful saying In regards to planning for Ramadan He said He said That Shahru Rajab Which is two months prior to Ramadan Is the month of planting And the month of Sha'ban Is the month of irrigating And watering What you've planted And the month of Ramadan Is the month of harvesting And reaping What you've sowed prior So he's teaching us That planning for Ramadan Actually begins Two months prior to Ramadan Now the question remains What about those Who haven't planned anything Before Ramadan Let alone Two months prior While the scholar said There is a way out Don't lose hope For the first ten nights of Ramadan Are your planting And the next ten nights Are your watering And the last ten nights of Ramadan Are your harvesting And reaping what you've planted In other words Make every single day And every single night Count In this blessed month of Ramadan As for some practical tips And practical pointers On how to prepare for Ramadan Among the things we can do Starting from tonight Is to stand up Even if it's something small For the best of deeds As the Prophet Sallallahu alayhi wa sallam said Those deeds Which are They are consistent From They are consistent Even if they are Even if they are small So let's Inshallah ta'ala From tonight Pray two Just two And then cap it off With one water That is it If we can just do that And be consistent Then inshallah ta'ala When we get to Ramadan We have something up our sleeves You can imagine for example A person Who hasn't done any training all year And when they get to the grand final They put all of their efforts And exhaust everything In the opening ten minutes Of course They'll be burnt out They won't survive the rest of the game Well that's the parable For many Muslims in Ramadan They haven't done anything all year And then when they get to Ramadan They exhaust all of their efforts In the opening ten nights of Ramadan Plus they are burnt out You don't see them Throughout this noble month And they may show up again For the 27th Hoping to catch And then they go back to sleep again And then they wake up again On Eid And they go back to sleep And you don't see them again Until next Ramadan Now this is not the way Of the believer But rather Think of Ramadan As a 300 metre dash Think of it like a race Where you start off slowly Gradually Increase speed Pace yourself So you don't collapse Before the finish line That's how Ramadan is Let's prepare Starting from tonight And also When we get to Ramadan As we said Let's not exhaust our efforts But rather Let's increase And improve slowly But surely And that's the idea Of Laylatul Qadr The opening ayah Of Laylatul Qadr Allah Azubajal Is teaching us That the best of books Was sent down To the best of men Via the best of angels On the best of nights To the best of places To the best of nations And the best of generations This surah is teaching us To be the best of the best Thus when we try To attain Aratul Qadr We should be at the best And peak of our worship In other words The last ten nights Teaching us Not to burn ourselves out In the opening night Of Ramadan And we ask Allah Azubajal To deliver us To this blessed month And to enable us To prepare for Ramadan A great and solid preparation Jazakum Allah Khair And for your attentive listening Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh